ان کے سر پر دستار لپیٹی جائے گی سید اسلم میاں صاحب کی بلا اور دیگر ساداتِ گرام سے میں گزارش کر رہا ہوں حضور سید زفر اقبال صاحب کی بلا دمہ ذلہ النورانی اپنا مقدس ہاتھ لگا دیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضراء شریک ہو جائیں پہلا نام محمد اشرف ابن محمد مزمیل حسین پلامو جھارکھنڈ دوسرا نام امن ابن محمد انصار سنبھل اتر پردیش سے آپ کا تعلق یہ وہ بچے ہیں کہ آپ جب چاہیں ان سے قرآن مجید سن سکتے ہیں اور جہاں سے چاہیں سن سکتے ہیں یہ عرص مقدومی کے موقع پر جامعہ صوفیہ آپ کو شاندار تحفہ دے رہا ہے اسے آپ اپنے دل کی تجوری میں سجا کر لے کے جائیں امن محمد انصار سنبھل سنبھل اتر پردیش سے آپ کا تعلق ہے اس کے بعد محمد افضل ابن محمد اشراق ہرگاؤں سیتا پوری اوپی سے آپ کا تعلق ہے چوتھے نمبر پر شہنواز ابن شفیع الدین ہرگاؤں سیتا پور اتر پردیش پانچویں نمبر پر آپ آگے بڑھتے رہیں محمد شاکر ابن محمد شاری ابن محمد شاکر داور نگر بریلی شریف یوپی چھتے نمبر پر مدنی رضا ابن موین رضا بلرام پور چھتیس گڑھ سے آپ کا تعلق ہے اور ساتھویں نمبر پر ارمان احمد ابن حکیم احمد سوفی گڑ زلہ آزم گڑ یوپی جامعہ سوفیہ میں دستار بندی کا یہ نورانی و عرفانی منظر آپ دیکھ رہے ہیں ذرا اس مسرک کے موقع پر اپنا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور نارہ فلک بوس سے اپنی ذمہ داری کا ثبوت فراہم کریں پورا مجمع ہاتھ اٹھائیں نارہ تکبیر نارہ رسالت جشن دستار بندی جامعہ سوفیہ حضور شیخ طریقت عرص مہدو مشرب نارہ تکبیر نارہ رسالت اب بلا تاخیر ایک ایسی عظیم شخصیت کا خطاب ہونے جا رہا ہے جن کا نام ہی میدان خطابت میں سکہ راجل کی وقت راجل وقت کی حیثیت رکھتا ہے لیکن میں پہلے آپ کو بریلی شریف لے چل رہا ہوں خان کا ہے وامکیا کے مہکتے ہوئے پھول حبرت علامہ سید محمد اسلم یا وامکی صاحب مدد ذلہ النورانی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور دستار بندی کے بعد آپ کا تشریف آنا کس طرف اشارہ کرتا ہے یہ آپ خوب جانتے ہیں میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں نوازیں اسلام علیکم